سپریم کورٹ میں عرشت شریف آزخود نوٹیز بول نیوز کے حسین یا رینکر کی والدہ بھی کمرہ آدالت میں موجود چیر جسس امرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے عرشت شریف کی والدہ کا موقف بھی سنیں گے کہا یہ واضح ہے یہ ایک سفاق قتل اور سنجیدہ معاملہ ہے واقعہ آقینیہ میں ہوا لیکن کچھ گواہ پاکستان میں ہیں فیکٹ فائننگ کا بیٹی کی ریپورٹ سے آدالت جمع سیکرٹری داخلہ سیکرٹری خارج و عدالت میں موجود آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے بھی پہنچ گئے عرشت شریف قتل کیس کی جی آئی ٹی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری سی بی او ہیڈکوارٹر جی پی او صدر ایس ایچ او رمنا جی آئی ٹی کا حصہ ہیں ریپورٹ جلد از جلد مکمل کر کے آئی جی اسلام آباد کو جمع کروائی جائے گی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی دخواست پر جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے عمران خان آج پارٹی کی سینئر قیادت کے اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس سپہر چار بجے زمان پارک میں ہوگا ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق مسارت چیما کہتی ہیں الیکشن کی تیاری گرتی معیشت کے امور زیر غور آئیں گے حکومت معیشت کی گرتی صورتحاد سے پریشان اسحاق دار مدد کے لیے صدر عارف علی کے پاس پہنچ گئے اساملیوں کی تحلیل کا بھی خوف تحریک انصاف سے تناؤ کم کرنے کے لیے بات کی عام انتخابات کے حوالے سے علی کی قیادت کا پیغام پہنچایا آئی ایم ایف معاہدے کے لیے بھی تعاون مانگا بلوچستان مالی مشکلات کا شکار حکومتی شاہ کرچیا برقرار دوبائی حکومت میں دو ہفتوں کے دوران نو معاونین تائنات کر دیئے حکومت نے دعویٰ کیا کہ کوارڈینیٹر اعزازی طور پر تائنات کیے گئے ہیں لیکن اس ملک میں آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کو جان دینی ہوتی ہے دیسے عشر شریف شہید صاحب نے دی اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہوتا لوہ ہے ڈبل جیپ ایڈی کا جی آپ ایک مدے پر دو ایف ایر نہیں کاٹ سکتے مگر ہم دو ایف ایروں پر کیا دکھی ہو کیا کیا ہوں سواتی صاحب کی ایک مدے پر پچاس کاٹ نہیں ہے لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے یہ ایک ہے بات اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے عشر شریف صاحب شہید ہو گئے بس لیکن ان کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں جو لوگ جس طرح نکلے ہیں اور آج بھی صحیح چلے ایک سو موٹو ہوا ہم نہ بکیں گے نہ ہم چکیں گے نہ ہم دریں گے یہ پلکل تہہ حقیقی صحافت کرتے رہے ہیں ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے ہم حقیقی صحافت ہیں بول نیوز حقیقی صحافت کا علمبردار ہر چیلنج ہر مشکل کے سامنے بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا بول نے ہمیشہ حقیقی صحافت کا پرچاہ کیا عوام کو حق اور سچ دکھایا سائفر سے حقیقی آزادی مرش تک بول کبھی جھکا نہیں بول کبھی بکا نہیں بول عوام کی دعاوں کا طلبگار بول نیوز کے سینئر اینکر امران ریاض خان کا ویزہ منسوک کر دیا گیا چند دن پہلے بھی ویزے کو رکوایا گیا اسی طرح عرش شریف کا دبائی ویزہ منسوک اور رکوایا گیا تھا امران ریاض کا ٹویٹ کہتے ہیں بول نیوز پر کچھ لوگوں کو نکالنے کے لیے دباؤ ہے بول نیوز دباؤ کے باوجود ڈٹا ہوا ہے اور کراچی بلدیا ٹاؤن میں سلنڈر کی دکان میں دھماکا آگ لگنے سے تین افراد زخمی سیول اسپتال برنس وارڈ منتقل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہا نمبر پن پر